پچھلے پچاس سال سے ہم لالویلی کے باہر رات دس بجے یارہ بجے جشنِ ازادی مناتے ہیں اور سارا راولپنڈی سارا پاکستان اس کو دیکھتا ہے لیکن بدقسمتی دیکھئے اور حکمرانوں کی نہ اہلی نہ لائکی اور کمخلی دیکھئے کہ ابھی سے ہمارا سٹیج اٹھانے کے لیے پولیس آگئی ہے لفٹر آگئے ہیں ٹریفک پولیس آگئی ہے اور میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیرہ اگست کو میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور اس ملک کی یومِ ازادی کا تاریخی جشن ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی سے پولیس چار دن پہلے آئی دس تاریخ کوئی پہنچ گئی ہے سمان اٹھانے کے لیے اور میری لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ تیرہ تاریخ کی رات دس بجے لال اویلی پہنچیں قانون کو ہاتھ میں نہ لے امن میں رہیں آئین اور قانون کا اعترام کریں کیونکہ ہم آئین اور قانون کا اعترام کرنے والے ہیں یہ ہمیں مشتہل کرنا چاہتے ہیں ہم نے مشتہل نہیں ہونا آئین اور قانون کا اعترام کرتے ہوئے ہم نے ازادی یوم ازادی منانا ہے تیرہ تاریخ کو میں خود انشاءاللہ رات دس بجے وہاں لال اویلی کے باہر موجود ہوں گا آپ بھی سب تشریف لیں پچھلے پچاس سال سے ہم لال اویلی کے باہر رات دس بجے یارہ بجے جشن ازادی مناتے ہیں اور سارا راولپنڈی سارا پاکستان اس کو دیکھتا ہے لیکن بدقسمتی دیکھئے اور حکمرانوں کی نا اہلی نا لائکی اور کمقلی دیکھئے کہ ابھی سے ہمارا سٹیج اٹھانے کے لیے پولیس آگئی ہے لفٹر آگئے ہیں ٹریفک پولیس آگئی ہے اور میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کو تیرہ آگست کو میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایک تاریخی تاریخی جلسہ ہوگا اور اس ملک کی یومِ ازادی کا تاریخی جشن ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی سے پولیس چار دن پہلے آئی دس تاریخ کو ہی پہنچ گئی ہے سمان اٹھانے کے لیے اور میری لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ تیرہ تاریخ کی رات دس وجہ لال حویلی پہنچیں قانون کو ہاتھ میں نہ لے امن میں رہیں آئین اور قانون کا اعترام کریں کیونکہ ہم آئین اور قانون کا اعترام کرنے والے ہیں یہ ہمیں مشتہل کرنا چاہتے ہیں ہم نے مشتہل نہیں ہونا آئین اور قانون کا اعترام کرتے ہوئے ہم نے ازادی یومِ ازادی میں نانا ہے تیرہ تاریخ کو میں خود انشاءاللہ رات دس وجہ وہاں لال حویلی کے باہر موجود ہوں گا آپ بھی سب تشریف لائیں